ماتھا تو اس کا اسی روز ٹھنکا تھا جب اس کی نئی نویلی دولند بولی کہ سہن میں موجود یہ درخت کٹوا دو اس نے بولا اتنا پرانا اور گھنا درخت کٹوا دو وہ بولی اس پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور میں ڈرتی ہوں کہ روز قیامت مجھے یہ حساب نہ دینا پڑے کہ نامہرم پرندوں نے مجھے بپردہ دیکھ لیا درخت کٹوا دیا گیا اور کچھ ہی دن بعد اس کی نئی نویلی دولھن اپنے ایک پرانے آشتاں کے ساتھ فرار ہو گئی کچھ دن بعد گورنر صاحب کے ہاں چوری ہو گئی بہت سا مال دولت پیسہ سونا چاندی کوئی لے کر اڑ گیا لاکھ کوشش کی مگر کوئی سرہ نہ ملتا تھا چونکہ وہ قریب ہی ایک آبادی میں مزدوری کرتا تھا تو اسے بھی شک کی بنیاد پر دھر لیا گیا جب اسے تھانے لے جایا گیا تو اس جیسے وہاں پر اور کئی لوگ جنس کے ساتھ تفتیش کی جا رہی تھی اتنی دیر میں ایک شور سا مجھ گیا اور سب احترامن کھڑے ہو گئے اس نے دیکھا کہ ایک باریش بزرگ سفید اجلے کپڑے پہنے ہاتھ میں تسبیح سر پہ ٹوپی چلے آ رہے ہیں دو آدمی ان کے آگے آگے فرش پر جھاڑو لگاتے جا رہے ہیں اس نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں تو اسے بتایا گیا کہ یہ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نیکی کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے سامنے جھاڑو اس لیے لگواتے ہیں تاکہ کہیں لاعلمی میں کسی چونٹی یا کیڑے پر پاؤں نہ آ جائے جس کا روز قیامت انہیں جواب دینا پڑے یہ سنتے ہی اسے فوراں وہ درخت اور پرندے یاد آگئے مجھ اللہ اٹھا یہی چور ہے یہی چور ہے اس کی باتیں سن کر بڑے بزرگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے لوگ اسے چپ کرانے کی کوشش میں اس کے مو پر ہاتھ رکھنے لگے کچھ نوجوانوں نے جذبات میں آ کر اس کی ٹھکائی شروع کر دی شور شرابہ سن کر اندر بیٹھے گواندر صاحب بھی باہر آ گئے اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے جب انہوں نے اس شخص کی بات سنی تو چونکہ گواندر صاحب پہلے ہی بڑے غصے میں اور پریشان تھے تو وہ بولے کہ چلو درویز صاحب کی یہ حجرے کی بھی تلاشی لے لیتے ہیں اگر یہاں سے کچھ نہ ملا تو اس کی گردن اڑا دینا لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اس بزرگ ہستی کے حجرے کی تلاشی ہوگی لیکن چونکہ گواندر صاحب حکم جاری کر چکے تھے اس لیے اسے بجال آنا بہت ضروری تھا جب تلاشی لی گئی تو ہاں سے مسروکہ مال پرامد ہو گیا بزرگ کو اپنے دو چیلوں سمیت گرفتار کر لیا گیا گواندر نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ اس نے چھوڑی کی ہے وہ بولا صاحب جب بھی کوئی اپنی نیکی اپنی پارسائی کے دعوے حد سے زیادہ کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ پوری دال ہی کالی ہے